دیوبند میں اسلام کا پرچم دنیا میں لہرانہ اسلام علی شاہ مالٹا آئے مالٹا میں اس جگہ گئے جہاں پر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور ان کے رفقہ ایکار کو گرفتار کر کے لائے گیا تھا ہم اس جگہ پہنچے جہاں پر انہی اور ان کے رفقہ جن میں سے سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور مولانا حضیر گل رحمت اللہ علیہ سرحدی اور مولانا حکیم نصر حسین رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال یہی ہوا اور ترکی قبرستان کے اندر ان کو دفن کیا گیا اور ساتھ ہی ان کے مولانا وحید احمد فیض عبادی کو بھی گرفتار کر کے یہاں لائے گیا تھا یہ جگہ ہے جو پہلے قلعہ تھا پھر اس کو جنگی کے دین کے لئے مختص کر دیا گیا تھا حالانکہ بند تھا یہ ہم نے یہاں جو جو کیدار تھا اس سے بات کی اس نے اجازت دی ہم اندر گئے اب یہ اسکول میں کنورٹ ہو چکا ہے اب یہ موجودہ اسکول ہے اب یہ وہ قیلہ بھی نہیں اور جیل بھی نہیں یہاں پر اس کی اردہ گر جگہوں میں جنگی قیدیوں کو لاکر رکھا گیا تھا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ یہاں پر انہیں انیس سو سولہ میں گرفتار کر کے لائے گیا تھا اور انیس سو بیس کو آپ کو رہائی ملی اور چھیں جون انیس سو بیس کو آپ دیلی پہنچے اور نومبر انیس سو بیس کو آپ اس دار فانی کو چھوڑ کر دار عبدی کی طرف چل دی ہے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مالٹا میں اس لیے لائے گیا تھا کہ جب ہندوستان پر انگریزوں کا مکمل تسلط ہو گیا تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس تسلط کے خاتمے اور آزادی کے لیے ایک خفیہ منصوبہ بنایا جسے تحریک رشمی رمال سے یاد کیا جاتا ہے جس کی تکمیل کے لیے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اپنے ماہ ناز شاگرد مولانا عبداللہ سندھی کو افغانستان بھیجا اور خود انیس سو پندرہ کو حجاز مقدس کا سفر کیا جہاں خلافت عثمانیہ کے نمائندوں ترکی کے گورنر غالب پاشا اور وزیر جنگ انور پاشا سے ملاقات کی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے افغانستان اور ترکی کی مدد حاصل کرنا چاہتے تھے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا قضم اور ارادہ یہ تھا کہ براستہ عراق بلوچستان ان سے ہوتے ہوئے آزاد قبائل کی طرف جانے کا مگر اس منصوبے کا راز فاش ہوا اور انگریزوں کے ایمان پر والی مکہ شریف حسین نے آپ کو انیس سو سولہ میں گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کر دیا اور انگریزوں نے آپ کو مالٹا میں اس مقام پر لاکر قید میں رکھ دیا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور ان کے رفقہ کو لایا گیا تھا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ عالم اسلام کے جید اور ممتاز عالمی دین تھے آپ کے اساتذہ میں بانی دار علوم دیوبند مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوئی جیسے جلیل القدر قلمار ہے آپ کے شاگردوں میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ حکیم الامت مولانا شرف الی تھانوی شیخ الارب علاجم مولانا سید حسین احمد مدنی بانی تبلیغ جماعت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ مفتی ہند مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ مولانا غلام رسول خان ہزاروی رحمت اللہ علیہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ مولانا عزیر گل سرحدی رحمت اللہ علیہ علامہ انور شاہ کاش میری رحمت اللہ علیہ جیسے جلیل القدر اور ممتاز علماء رہے آپ کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مکی رحمت اللہ تھے آپ نے یہاں پر تین سال دو ماہ قید گزاری